اسلام علیکم بہنوں اور بھائی خوش آباد رہیں خوشیاں اور آسانیاں بات لے رہیں پاکیزگی اور سچائی کے پھلوں سے اپنے دامن کو بھر لیں زندگی پر سکون ہو جائے گی انشاءاللہ آج میں آپ کو بینگن کے پودے لگانے سکھاؤں گی یہ میں نے مٹی بھر لی تھی گملے میں اور اس میں پھر پانی لگایا جب پانی جذب ہو گیا تو اب بھی اس میں بیچ ڈال رہی ہوں پھر اس میں ہلکی سلیئر مٹی کی ڈالیں گے زیادہ مٹی نہیں ڈالنے ونہا پھر بیچ اگر گہرائی میں چلے گے تو پھر جرمنیٹ ہونے میں مشکل لگے گی تو اس لیے ہلکی سلیئر اس پر مٹی کی ڈالیں گے یہ مٹی کیلئے ہلکی سلیئر اس میں ڈالیں گے زیادہ مٹی نہیں ڈالنے ہلکی سلیئر اور اس سے پھر کسی چھاؤں میں ہلکی سلیئر جہاں آتی ہے وہاں پر اس کو رکھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دس بارہ دن میں یہ انشاءاللہ اس کے پردے نکل آئیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم بھی کئی بار لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ جب پنیری نکل آئے گے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ما شاءاللہ یہ پنیری شفٹ کر دی ہوئی ہے اور اب یہ دیکھیں یہاں پر ما شاءاللہ ما شاءاللہ بینگن لگ چکے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں اب انہیں دھوننا پڑے گا یہ دیکھیں ما شاءاللہ نظر نہیں آرہے ابھی نکل آئیں گے دھوننا پڑے گا انہیں پتوں میں چھپے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ما شاءاللہ اور گینک بلکل ما شاءاللہ بسواللہ اتنے پیارے ہیں سہیت مند بینگن اور فریش بلکل دیکھیں ما شاءاللہ چھپے ہوئے ہیں اندھا پتوں میں چھپے ہوئے ہیں دیکھیں ما شاءاللہ اور گینک بلکل سپری سے کیمیکل سپری اور کیمیکل خات سے بھی کلپاک اور گینک دیکھیں ما شاءاللہ بہت پیارے اور صحت مند بینگن ہیں اور یہ پکتے بھی ما شاءاللہ بہت مزے کی ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بزاری بینگنوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت مزے کی ہوتے ہیں ما شاءاللہ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ اللہ پیارے